بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جمعہ کے دن اٹھارہ تاریخ اور شبرات ہے آپ لوگوں سے ہم مخاطف ہیں اور ایک کمنی لے کے آئے ہیں جو کہ بہت زیادہ فرمائشی پروگرام ہے تو کہیں نہ جائے گا ملتے ہیں بریک کے بعد مری سپاکلٹ ویلکم بیک فرم دا بریک آج جو کمپنی ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وہ ہے مسلم کمیشل بانک اور مسلم کمیشل بانک جو ہے نا ٹاپ فائی بانک پاکستان میں آتا ہے اور اس کی کمپنی پروفائل کے بارے میں پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مسلم کمیشل بانک ایک بانکنگ کمپنی ہے انکروپرڈ ان پاکستان ان اگیجن کمیشل بانکنگ ریلیٹڈ سروسس اس کا جو مین آفیس ہے ایم سی بیلڈنگ مین گل برگ جیل روڈ لاہور میں ہے اس کے جو سی او ہیں مسٹر شویب ممتاز ہیں چیئرمن مسٹر محمد مانشاہ ہیں مسٹر فرید احمد کمیشل بانکنگ سکھ رہی ہیں ٹیج کی آسوسیٹس ان کے انڈیشٹراز ہیں آرڈیٹرز پر گل سمجھے اور فیزیکل ائر اس کا ڈسیمبر ہے اب ہم آتے ہیں ایکوڈی پروفائل پہ اس کا ایکوڈی پروفائل بہت زبردست ہے اب میں کیا عرض کروں وان سکسٹی نائن بلین وان فیفٹی فائی ملین فور ہنڈ سکٹی فائی تھاؤزن جو شیئرز اس کے مارکٹ میں ہیں وہ ہیں وان بلین وان ایٹی فائی ملین سکسٹی تھاؤزن آن سکس فری فلوٹ اس کا ہے فور ہنڈ پورٹین ملین سیم سیمڈی ون تھاؤزن آن ٹو اور فری فلوٹ پرسنٹیج میں اس کا تھرٹی فائی ہے اس کو آج کی مارکٹ تو بہت ہی نیکٹو تھی اور آج مگر پھر بھی یہ شیئر سٹیٹ فاس رہا ہے سٹرانگ رہا ہے یہ کلوز ہوا وان فورٹی ٹو پانٹ سہن پور اور وان فورٹی سیمڈ اس کا اوپن ہوا ہے ہائی وان فورٹی سیمڈ ہی لگا ہے فورٹی نائن لو اس کا وان فورٹی وان وولیم اس میں کافی جنریٹ ہوتا ہے مطلب تیرہ لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو بیاسی اور ایک ہفیوٹی ٹو ویک کا رینج جو ہے بان فورٹی وان سے لے کے وان سیمڈی فائی تک چلا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کے فانانشنز پہ دیکھیں اس کے فانانشنز پھر میں ایک دور بتا دیتا ہوں کیونکہ 2021 کے اس کے فگرز اپلوڈ ہو گئے ہیں ابھی ابھی تو مارک اپ انکم ارنڈ ہویا ہے کہ ایک سو تیس ملین 334 ملین سوری غلط کہہ گیا 1 بلین 23 ملین 334 تاؤن 306 total انکم ہے 84 ملین 060 637 profit after taxation is 30,811,046 اور EPS اس کا ہے بہت سٹرونگ 26 ملین اس کے ریشوز بھی بہت اچھے ہیں EPS growth 6.12 PEG اس کا ہے 0.96 اور اس کا payout جو ہے اس نے بھی 50% final dividend دیا ہے 31.12 کو 2021 کو اور یہ چھاک dividend دیتا ہے اس سے پہلے اس کے 45% dividend تھا اور اسے پہلے پھر 50% dividend 306 2021 کو تو یہ مطلب کہ اگر total cumulative دیکھیں تو یہ 19 روکہ کے dividend اس کا سال کا آ جاتا ہے اب ہم آئیں اس کے ریشوز کے اوپر اس کی ویڈیویٹ تو یہاں بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کی break up value share ہے without surplus on revaluation of fake asset is 135 اور without surplus revaluation of fake asset 131 اور with surplus on revaluation 147 135 کا ranges کا value share دوسرا اس میں پھر ایک بات بتا دوں کہ اس میں gearing ratio نہیں ہوگا اس میں capital adequacy ratio ہوگا اور اس کا capital adequacy ratio 70.01% ہے اس کے مطلب یہ بہت strong bank ہے کیونکہ جو capital adequacy requirement ہے وہ 15 اور 16 کے دربان ہونی چاہیے اگر یہ 17 ہے تو اس کے مطلب بہت زبردست ہے اب آتے ہیں میرے اس کے financial analysis پہ دیکھیں یہ بہت زبردست bank ہے اچھا bank ہے پرابلم یہ ہے کہ اس کے جو share ہے یہ بہت اور ایکس ڈی کی اس کی جو date ہے وہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ ایکس ڈی کی date ہے وہ آپ کے اس کا book closure کی date میں دے رہا ہوں آپ کو وہ ہے 17 23 23 29 مطلب کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں اس کو خرید لیجئے پھر میں بتا رہا ہوں اپریل کے پہلے ہفتے میں سے خرید لیجئے گا خرید کے رکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ یہ شیئر آپ کو مزے کرائے گا ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی دعا میں یاد رکھے گا شب رات ہے ہمارے لئے دعا کیجئے گا میری ٹیم کے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رہی گے لوگوں کا خیال رہی گے والسلام خاتم النبی موسیقی